اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتی ہیں آج کی ہرلائنز آئی جی پنجاب انام غنی سے آئی جی گلگت بلتیستان ڈاکٹر مجیبر رحمان خان کی سینٹرل پولیس آفیس پہ ملاقات آئی جی گلگت بلتیستان نے دورانے الیکشن سیکیورٹی خدمات اور معاونت فرہم کرنے پر پنجاب پولیس کا شکریہ آدھا کیا دورانے ملاقات جدید پولیسنگ امن و امان کی مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب نے موڈرن پولیسنگ اور سرویس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے جارک دماغ سے آئی جی گلگت بلتیستان کو آگاہ کیا آئی جی پنجاب میں نام غنی کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس جرائم کی روک تھام اور سرویس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے آئی ٹی ٹکنالوجی کو موثر انداز میں استعمال کر رہی ہے پنجاب پولیس کے افسران اور جوانوں نے الیکشن کے سخت ماحول میں بھرپور فرس شناسی کے ساتھ فرائسل انجام دیئے سرویس ڈیلیوری میں بہتری کے حوالے سے پنجاب پولیس کے جدید آئی ٹی پروجیکٹس قابل تقلید ہیں دورانے ملاقات آئی ٹی ٹریننگ اور تفتیش کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاقے رائے بھی کیا گیا ملاقات کے اقتتام پر آئی جی پنجاب نے آئی جی گلگت ملدستان کو یادگاری سوینئر پیش کیا آئی جی پنجاب نام غنی کا چیچا وطن میں فائرنگ سے تین افراد کی ہلاکت کے واقعہ کا نوٹس آرپیو ساہی وال سے واقعی کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا ہوتی سی سی پی لاہور محمد عمر شیخ کی حداد پر سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کا سلسلہ جاری وزشتہ رات مختلف تھانہ جات کی حدود میں سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کیے گئے سرچ آپریشنز کے دوران پولیس سوفٹوئرز کی مدد سے ایک ہزار تین سو ستر اشخاص کے کوائف چیک کیے گئے قرائداری ایکٹ کے تحت ایک سو بارہ گھروں کا ریکارڈ چیک کیا گیا سرچ آپریشنز کے دوران تین سو چونتیس گھروں کا ریکارڈ چیک کیا گیا دورانے سرچ آپریشنز دو مشکوک افراد سے اسلحہ برامت دونوں کے خلاف مقدمہ درج سی سی سو پیو محمد عمر شیخ خاہ کہنا ہے کہ شہری اپنے گرد و نواح میں مشکوک افراد اور لاوارس اشیاء کی فوری تلا دے کرونا کیسز میں اضافہ لاہور پولیس شہریوں کے تحفوظ کے لیے پور عظم شہریوں کا تحفوظ کرتے ہوئے لاہور پولیس کے چار سو پچاسی افسران اور اہل کار کرونا وبا سے متاثر ہوئے چار سو ستر اہل کاروں نے کرونا کو شکست دیتے ہوئے دوبارہ فرائز سنبھالے سی سو پیو عمر شیخ کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس کے چار سپوت فرض کی راہ پر قربان ہوئے کرونا وبا کی دوسری لہر میں گیارہ اہل کار متاثر ہوئے کرونا وبا کی دوسری لہر کے دوران بھی لاہور پولیس چاکو چوبند ہے لاہور پولیس، محکمہ ہیلتھ اور ڈی سی آفیس کی ٹیم میں حفاظتی انتظامات یقنینی بنا رہی ہیں ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود چہدری کی سربراہی میں جنوبی چونی پولیس کی کارروائی چوری کی واردات میں ملوث گھنیلو ملازم احمد جیار گرفتار گرفتار ملزم احمد جیار شہری حسن ممتاز کے گھر میں عرصے دس سال سے ملازم ہیں ملزم احمد جیار نے مالک کی سیف کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا کر سیف میں موجود ایک ہزار سانسو ڈالرز اور پاکستانی نقدی چورا لی تھی گرفتار ملزم احمد جیار سے چوری کی گئی غیر ملکی اور ملکی کرنسی برامت انچارج انویسٹیگیشن جنوبی چھونی تلہا ناصیب نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کا روائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا مجاہد سکوارڈ ناکہ بابو سابو اور محمود بوٹی نے چار اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف قتل، اقدام قتل، جالی چیک، فراوڈ اور دیگر سنگین جرائم کے مقدمات درج ہیں ملزمان سیالکورٹ، لاہور پولیس کو مطلوب تھے ملزمان کو متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ ایپ کی مدد سے جرائم پیشہ اناثر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے شو آف ویپن، ناجاز اسلحہ اور ہوائی فارنگ پر زیرو ٹارنرس پولیسی ڈولفن سکوارڈ اور پولیس رسپونس یونٹ کا ناجاز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن کے دوران اکتیس پسٹلز، پندرہ رائفلز، درجنوں گولیاں اور میکزینز برامت ڈولفن سکوارڈ اور پی آر یو نے کر کردگی کے دوران ناجاز اسلحے کے چھالیس ملزمان کو گرفتار کیا ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے استعمال پر قانون حرکت میں آئے گا ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی زیر قیادت اچھرہ پولیس کا کمار بازوں کے خلاف ایکشن جاری چائنیز گیمز پر جوا کھیلتے دس شہری گرفتار، ہزاروں روپے اور علاتے کمار بازی برامت، ایک اور کار روائی میں تاریک نامی منشیات فروش گرفتار، چرس برامت، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج تحقیقات کا آغاز شیخ خوپرہ پولیس کا بچھڑوں کو اپنے سے ملانے کا سلسلہ جاری دو روز قبل فروز ٹوان سے دو کمسند بہنیں لاپتہ ہو گئی تھی شیخ خوپرہ پولیس نے شجا عباس سے دونوں بچیاں تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیں ڈی پیو شیخ خوپرہ غلام مبشر میکن کی تھانہ بھکی پولیس کو شہباز ڈیسٹریٹ پولیس آفیشر چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر پولیس عوامی خدمت میں مصروف پولیس موبائل خدمت مرکز کا عوام کی خدمت کے لیے ان کی دہلیز تک کا سفر جاری پولیس موبائل خدمت مرکز کلر کا ہاتھ چوک میں عوام کا بھرپور خیراج تحسین یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائل www.psca.tv ہماری ویبسائل